بھارتی حکومت اور اجنسی راہ جو ہے پاکستان اور بھارت کے بعد اب جو ہے کرنڈا میں بھی سکھوں کی طریق خالستان کے متحرک سکھوں کے قتل میں ملوث نکلی ہے یہاں محمد نوازشی کی واپسی کی تیاری ہے جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں یہاں محمد نوازشی کی واپسی کے لیے تین پلان تیار کیے گئے ہیں پاکستان پیول پارٹی نیپ کیسی سے کافی خوب زیادہ نظر آ رہی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے تمام الضامہ جو ہے پاکستان مسلمی قانون کے اوپر لگانے شروع کر دی ہیں جس پہ آصدرداری امیہ محمد نوازشی نے اپنے اپنے رینماوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظیم میں ہوا سبت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروڑام نیا مور ایمرا ڈیوز کے اوپر تو ناظرین آج ہم آپ سے چند انٹرنیشن ایشوز کے حوالے سے خبریں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سیاست سرگرم ہے اس کے حوالے سے گترو کریں گے اور اس کے علاوہ چند اہم خبروں سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے جو بریکنگ نیوز ہیں بھارتی حکومت اور اجنسی راہ جو ہے پاکستان اور بھارت کے بعد اب جو ہے کرنڈا میں بھی سکھوں کی طریق خالستان کے متحرک سکھوں کے قتل میں ملوث نکلی ہے اور کرنڈا حکومت کے وزیر آدم نے ختون وزیر آدم نے بھارت سے اور ان کی جنسی کے اوپر بھارت اور ان کی جنسی کے اوپر لگایا ہے کہ یہ اس قتل میں ملوث ہیں اس سے قبل پاکستان بھی لہور پشاور اور راولپنڈی میں پاکستانی سکھوں کے قتلوں کا الزام بھارت کے اوپر لگا چکا ہے اور بھارت اس سے قبل بھارت میں ہی خالستان طریقے سرگرم گلوکار اداکار فرنکار اور پرلوانوں کو مختلف اشوز کا نشانہ بنا کے مثال کے طور پر حاسا گینگوار دشمنی کا بہانہ بنا کے وہاں پہ قتل ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے جو کافی قتل و اغارت ہے سکھ کمیونٹی کی وہ ابھی بھی جا رہا ہے بھارت کے خلاف اس سے قبل بھی پاکستان سکھ کمیونٹی کے حوالے سے تیار کرتا رہا ہے کہ پاکستانی سکھ کمیونٹی کے قتلوں میں جو ہے وہ بھارت ملوث ہے لیکن دشتہ رود جو کینڈا کی وزیر اعظم ہیں ان کے الزام نے انہوں نے بکیرہ طور پر پریس کامفس کر کے میڈیا کی اوپر آکے بھارت کی اوپر الزام لگا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کی کینڈا میں جو مداخلت ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ بھارت کی اوپر بہت بڑا الزام ہے دوسری جانب بھارت جو ہے وارٹ ڈرمی کی اوپر اترا ہے اس نے بھارت سے کنڈا کے جو صفیر ہیں اس کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے قبل بھارت جو ہے پاکستان کی اوپر بھی مطلب بہانے الزامات اور جھوٹی کھانیے بنا کر میڈیا کے ذریعے نکل جاتا تھا اور اس واقعے بعد پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے دو مزارے ہیں اور خالصتان طریق کے حوالے سے جو اتجاج ہیں وہ اور تیزی اور زور کے ساتھ شروع ہو چکی ہوئے ہیں محمد نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لے گئی ہیں محمد نواز شریف کی واپسی کے لیے تین پلان تیار کیے گئے ہیں ایک پلان ہے کہ ہیلی کوپٹر کے ذریعے ائرپورٹ سے میاں محمد نواز شریف کو منارے پاکستان لائے جائے گا اور وہاں سے بعد میں ان کو جاتی عمرہ میں ان کے گھر لے جائے گا دوسرے پلان میں میاں محمد نواز شریف ائرپورٹ سے سیدھا تاتہ دربار حاضری دیں گے اور وہاں سے پھر وہ بائی روڈ جو ہے وہ جائیں گے منارے پاکستان تیسا پلان ہے کہ ائرپورٹ سے روڈز پہ جیٹی روڈ کے اوپر جو ہے میاں محمد نواز شریف وہاں پہ جو کیمپس لگیں ہوں گے استقبالیہ کیمپس لگیں ہوں گے وہاں سے ایک دو چار مین پوائنٹس کی اوپر وہ خطاب بھی کریں گے اور وہاں سے ہوتے ہوتے وہ منارے پاکستان جائیں گے اور فینل پلان کی جو مزوری ہے تینوں میں سے وہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز دیں گے کہ کون سا پلان جو ہے وہ فینل ہے اور عطمی پلان جو ہے وہ چند روزوں میں ہی وہ عوام کے سامنے اور پاکستان مسلم دیگنوں کے رہنما کو دے دیا جائے گا عمران خان کے خط کے کیس اور دیگر جو کیس ہیں اس کے عمران خان کے اوپر جو الزام آتا ہے جو مقدمات درجیاں اس کی لائف کوریج بھی دکھانے کا فیصلہ گیا گیا ہے وہ ٹرائل بھی میڈیا ٹرائل میڈیا کے لیے اوپن ٹرائل کرنے پر اس پر گھوڑ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ عمران خان کے سچ اور جھوٹ کی کہانی جو ہے عوام اوناس کے سامنے آسکے اور عمران کے دیگر کیسوں کو بھی اوپن ٹرائل اور لائف کوریج کے ساتھ عدالت میں دلائل کے ساتھ پیش کیا جا سکے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور عمران خان کی جو بیانیاں ہیں جو چیزیں ہیں جو ان کے بیانات تھے وہ کھل کے عوام کے سامنے آسکے کہ عدالت میں ان کا کیا موقف ہے اور باہر ان کا کیا موقف ہے عمران خان کا ایک اور یوٹرن بھی اس حوالے سے سامنے آگیا ہے کہ اوپن ٹرائل سے رائے افرار اور لائف کوریج سے بھی لیف لینے کے لیے عمران خان کی منت سماجت جو ہے اس نے شروع کر دی ہے کہ کسی طریقے سے جیسے ٹرائل چل رہا ہے ویسے چلتا رہے اوپن ٹرائل میں مجھے نہ لے کی جائے جائے اور ان حوالوں سے انہوں نے رائے افرار جو ہے وہ اختیار کر لیا اب آتے ہیں پاکسان پیول پارٹی کی جانب پاکسان پیول پارٹی نیپ کیس سے کافی خوبزدہ نظر آ رہی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے تمام جو ہے پاکسان مسلم لیگ نون کے اوپر لگانے شروع کر دی ہیں جس پہ اصدرداری امیہ محمد نواز شریف نے اپنے اپنے رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے اور یہ بیان بازی سے روکا ہے یہ کتنے عرصے تک یہ سلسلہ جاری دے گا کیونکہ اس وقت پاکسان مسلم لیگ نون ایک مضبوط پارٹی جو ہے ایک مزور پارٹی کی اوپر ہے اور جب تک پاکسان پیول پارٹی کو بیانیاں نہیں ملتا بیان بازی کرنے کا موق مکہ نہیں ملتا تک تک ان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی ہم آتے ہیں جی پاکستان جو ہے انٹرنیشن لابنگ میں اپنا مکمل آنے میں الحمدلللہ کامیاب ہو گیا ہے اور بھارت کا جی ٹوئنٹی کا جو شو تھا ایک ہفتہ بھی نہ چل سکا اور بڑے طریقے سے پٹ گیا اور خلافات کی نظر ہو گیا ہے انٹرنیشن کفتوں نے ایک بار پھر پاکستانی منصوبہ سی پیک کے لیے رابطے شروع کر دی ہیں امریکی سفیر کا گوادر کا دورہ بھی اس کی ایک کری ہے اور چینہ روس اور ترکی اران کتر عرب مہارات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ سی پیک کے منصوبے کے اوپر دریچسپی کا دھار بھی کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری اور جو تجارتی منصوبے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے اگریمنٹ جو ہیں وہ ان کے لیے جو پیپ لینڈ میں تھے پروجیکٹس ان کے اوپر پیپر ورکین جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میدبان محمد آسیب بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکر کرنا بھولے پاکستان زندہ بار